وزیراعظم نریندر موڈی کی جانب سے منگل سوتر چھیننے والے بیان پر جمہو کشمیر کی سابق وزیراعلا فاروق عبداللہ نے شدید تنقید کیا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم تمام مذہب کی عزت کریں میرے اسلام کبھی ایسا نہیں سکھایا گیا کہ دوسروں سے نفرت کرو افسوس ہے کہ ہمارے وزیراعظم نے ایسی بات کری ہمارا اسلام ہمارا اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب کے ساتھ برابری سے چلو کبھی ہمارے مذہب نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے مذہب کو بری طرح سے دیکھو بلکہ ہر بات کہا کہ دوسرے مذہب کی بھی عزت کرو جس طرح تم اپنے دین کی عزت کرتے ہو دوسرے دین کی بھی عزت کرتے ہو کبھی ایسا نہیں ہوگا وزیراعظم کہ مسلمان کبھی بھی کسی ماں کا کسی بہن کا منگل سوتر چھینے کا وہ مسلمان نہیں ہیں وہ کبھی اسلام کو سمجھتا نہیں ہے ایک شخص کو آپ مارو گے تو یاد رکھنا اس میں وہ پھر اللہ کے طرف سے کہتا ہے وہ لاکھوں کا قتل ہے انسانی قتل ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے میں بھی مسلمان ہوں مگر میری قرآن نے مجھے یہ نہیں سکھایا یہ دوسرے سے نفرت کرتا ہے میں اتنا ہی ہندو سے محبت کرتا ہوں جتا میں سکھ سے مسلمان سے محبت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ بھی ترقی کرے گا ہم بھی ترقی کریں گے اسی سے یہ بھارتوں کہے گا نہیں تو مجھے یہ بتائیے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار سنتالیس تک کیا یہ دو ہزار سنتالیس تک رہیں گے وہ کیسے ہیں ان نے سوچ کے رکھا ہے کہ ہم نے کوئی الیکشن نہیں کرنا اور ہم نے بیٹھنا ہی جی کرسی پہ اور جو مرض یہ کرنا ہے اور کر رہے ہیں الیکشن کمیشن جو بنتا ہے اس میں کیا تھا چیپ جسٹس تھا اب انڈیا گورنمنٹ او انڈیا کا تھا اور اپوزیشن کاللی گر تھا چیپ جسٹس کو ہٹانے کی کیا ضرور پڑی کیا ضرور پڑی خود دیکھیا کہ وہاں دو حکومت کے نمائندے ہیں ایک اپوزیشن کلی وہ کیا کر سکتے ہیں منگل سوتر پر چھوڑی بحث پر پریانکا گاندی نے بھی نریندر موڈی کو جم کرنا تڑا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی منگل سوتر چھین لے گی ایسا بیان دیکھ کر موڈی بیتو کے بیانات دے رہے ہیں میری ماں زونیا گاندی کا منگل سوتر اس دیش پر قربان ہوا ہے کیسی کیسی بہکی بہکی باتیں پچھلے دو دنوں میں اب یہ شروع ہوا ہے کہ کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ آپ کے منگل سوتر اور آپ کا سونا آپ سے چھین لے ستر سالوں سے یہ دیش سوتنطر ہے پچھپن سالوں کے لیے کانگریس کی سرکار رہی ہے کسی نے آپ سے سونا چھینا آپ کے منگل سوتر چھینے اندرہ گاندی نے اپنا سونا جب جنگ ہوئی تھی اپنا سونا دیش کو دیا میری ماں کا منگل سوتر اس دیش کو قربان ہوا ہے اور اگر موڈی جی منگل سوتر کا محتو سمجھتے تو وہ ایسی انیتک باتیں نہیں کرتے کسان پر کرز چڑھتا ہے تو اس کی پتنی اپنے منگل سوتر کو گروی رکھتی ہے بچوں کی شادی ہوتی ہے یا دوائی کی ضرورت ہوتی ہے تو مہلائیں اپنے گہنے گروی رکھتی ہیں یہ بات یہ لوگ نہیں سمجھتے اور اس کا پرماڑ یہ ہے کہ جب نوٹ بندی ہوئی اور مہلائوں کی بچت انہوں نے لی انہوں نے کہا کہ بینکوں میں پہنچاؤ تب موڈی جی کہا تھے تب موڈی جی کیا کہہ رہے تھے لے رہے تھے آپ سے منیپور میں ایک جوان کی بیوی کو وسترہ رن کر کے پورے دیش کے سامنے چلایا موڈی جی چپ تھے کچھ نہیں بولے اس کے منگل سوتر کے بارے میں نہیں سوچا انہوں نے جب دیش میں انہوں نے کہا کہ کل سے لوگ ڈاؤن ہو جائے گا اور سارے مزدور پورے دیش بھر سے بینگلور سے بھی یو پی بحار الگ الگ جگہوں میں پیدل نکلے کیونکہ انہوں نے ٹرینے بند کر دی بس بند کر دی تب جب کھانا نہیں مل رہا تھا شہروں میں جب کوئی چارا نہیں تھا تو مہلاؤں نے اپنے گہنے اپنی بچت گروی رکھی تب موڈی جی کہا تھے کسان اندولن ہوا چھے سو کسان شہید ہوئے ان کی ودواؤں کے منگل سوتر کے بارے میں سوچا موڈی جی نے پلک نہیں جھبکائی انہوں نے اور آج چناؤں کے لیے ووٹوں کے لیے مہلاؤں کو ایسی باتیں کر رہے ہیں در آ رہے ہیں تاکہ در کے وہ ووٹ نے شرم آنی چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے اگزائٹ ٹورس اینڈ ٹرابلز حج و عمرہ گروپ پیش کرتے ہیں لو بچٹ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع ہیدرباد ائرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے ہیدرباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے خرید سٹار لگجری ہوتلز میں خیام تین وقت زائیخے دار ہیدربادی کھانا چائے اور لانڈری کی سہولت مولنگ کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت وہ تمام مخدس مقامات کی زیارتیں عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بوکنگ کے لیے فوری ربط کریں ہمارا پتہ ہے اگزائٹ ٹورس اینڈ ٹرابلز دارو سلام بینک بلڈنگ ایراغڑڈا مین روڈ ہیدرباد